پوری دنیا میں حلچل پیدا کرنے والا اسرائیل حماس جنگ آج سلہوے دن میں پرویش کر گیا ہے یہ جنگ سات اکٹوبر کو حماس اور دوارہ اسرائیل میں گھس کر قتل عام مچانے کی بات سے شروع ہوا تھا جو اب تک جاری ہے اور نہ جانے کب تک یہ جنگ جاری رہے گی دونوں اور سے حملے کیے جا رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ تباہی غازہ کے لوگ جھن رہے ہیں غازہ بھینکر مانویہ سنکٹ کا سامنا کر رہا ہے اس شیطر کی تقریباً 23 لاکھ آبادی میں سے آدھے سے زیادہ لوگ اپنے آشیاں نہ چھوڑ چکے ہیں شنیوار اور رویوار کو بھی رات بھر اسرائیل کے یودھک ویمانوں نے غازہ میں حملے کیوں اور سیریا میں دو ہوائی اڈے اور اپنے قبضے والے ویش بینک میں ایک مسجد پر بھی حملہ کیا کہا جا رہا ہے کہ قطعت آتنگ کی مسجد کا استعمال کرتے تھے یعنی کہ لاغتار بمباری جاری ہے وہیں غازہ کے سواست منترالے نے رویوار کو چہنکاری دیئے کہ اسرائیل بمباری میں اب تک ساڑھے چار ہزار سے زیادہ فلسطینی اپنی زندگی گما چکے ہیں مرنے والوں میں چالیس مزدی بچے تھے اس کے علاوہ چودہ ہزار سے زیادہ ناغلی گھائل بھی بتایا گیا ہے سنیو تراشت کے مانگے صحیحتہ سمنوے کاریالے نے ہر دن راہا چکتسہ کے سو ٹرکوں کو غازہ میں انٹری دینے کی انشانسہ کی ہے وہیں اسرائیل نے حماس کے حملے کے بعد اس کے صفائے کے لیے غازہ شہر میں کئی چھکانوں پر جم کر ہوای بمباری کیے اس نے غازہ کے عام لوگوں کو اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے جانے کو کہا ہے جس سے وہ حملوں کا نشانہ بننے سے بچ سکے اس بیچ لیبنان اسرائیل سیما پر بھی چھڑپے تیز ہو گئی ہے لیبنان کے شیعہ چنپنتی سنگٹھن ہجباللہ نے اسرائیل پر کئی راکٹ حملے کیے رویوار کو اسرائیل کے پردھان منتری بینجامی نتنیاہو نے ایک نئی یود میں خود کو شامل نہیں کرنے کی چیتاؤنی دی جانے کے بعد ہجباللہ نے اپنے پانچ سدسیوں کے مارے جانے کی گھوشنا کی آپ کو بتا دے کہ ہجباللہ لیبنان کا ایک ہتیاربند شیعہ مسلم سنگٹھن ہے فلسطینی چنپتی سنگٹھن حماس کے ساتھ اسرائیل کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیلی سینکوں اور آتنکیوں کے بیچ دونوں اور سے گھولہ باری ہوئی ہے دکشن اسرائیل میں ساتھ اکٹوبر کے حماس کے حملے کے بعد سے ہجباللہ نے اپنے چوبیس سدسیوں کے مارے جانے کی پوشٹے کی ہے نتنیاہو نے رویوار کو کہا کہ اگر ہجباللہ یود میں شامل ہونے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ اب تک کی سب سے بڑی غلطی کرے گا اسے بیچ اسرائیل نے دکشن پوروی لیبنان شہر ولیدہ کے پاس گھولہ باری کی وہیں راشترپتی بائیڈین نے دو امریکی بندکوں کو ریحائی میں مدد کے لیے اسرائیل کے سمرتکوں کی آلوچنا کیے ان کا سمرتن کیا ہے دونوں نتاؤں نے حماس دوارہ پکرے گئے امریکہ سہیت انہی ناغریکوں کے ریحائی کے لیے چل رہے پریاسوں پر بھی چرچہ کی معلوم ہو کہ اسرائیل اور حماس کے بھی جاری یود آج سولوے دن ہیں دونوں کے بھی سنگھرس میں پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے لمبے سمجھ سے گرابندی کے شکار 23 لاکھ پرستینیوں کے لیے ناکافی ثابت ہوئی ہے رویوار کو علاقے میں ابحاؤ کے سائے اور لمبے ہو گئے وہیں دنیا سے مانوی سہاتہ کے لیے بیش ٹرک شنیوار کو غازہ پٹی میں داخل ہوئے یہ ٹرک مصر کے رفا بورڈر کے راستے غازہ پہنچے انتراشتی رواہوں کے باوجود اسرائیلی سنہ نے کےول بیش ٹرکوں میں لدی راہات سماگری کو ہی غازہ میں پرویشت کی انومتی دی اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں